اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمس طبریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر دلی اسمبلی چناؤ آج آٹھ فروری کو پورا ہو گیا ایکزٹ پول بھی آ گیا ہے کس نے کتنا ووٹ ڈالا اس کی بھی تفصیلات آ چکی ہے چھے بجے تک کے ریزلٹ کے مطابق سنتاون فیصد آج پولنگ ہوئی ہے صبح میں پولنگ بہت کم تھی لیکن جیسے جیسے شام ہوتی رہی پولنگ کا فیصد کچھ بڑھا اور لوگ دلی والے اپنے گھڑوں سے نکلے اکثر ہوتا ہے جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پولنگ کم ہوتی ہے اور دلی میں اس سال پچھلے سال مقابلے میں کم پولنگ ہوئی پچھلے سال چونسٹھ فیصد پولنگ ہوئی تھی اور اس سال اب تک سنتاون فیصد پولنگ ہوئی ہے ایکزٹ پول بھی آ گیا ہے ایکزٹ پول کے نتیجے کو دیکھیں تو عام آدمی پارٹی کی ہر جگہ جیت ہوئی ہے جتنے بھی یہ ایکزٹ پول کے چینل ہے یا جو بھی ایجنسیاں ہیں جو ایکزٹ پول کرتی ہیں ایکزٹ پول کا مطلب ہوتا ہے کہ ووٹنگ کے دوران یا ووٹ دینے کے بعد لوگوں سے خاموشی کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا اور اس کی بنیاد پر جو ایجنسیاں ہیں جو سرویس کمپنی ہیں وہ اپنا نتیجہ نکالتی ہے سمپل کی بنیاد پر کہ یہاں اس کی جیت ہو رہی یہاں اس کی جیت ہوگی الگ الگ سب کا انداز ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہر الیکشن میں ہوتا ہے اندوستان میں مسلسل ہوتا رہا ہے تو جتنے سارے ایکزٹ پول کی سر ایجنسیاں ہیں ایکزٹ پول بتانے والے چینل ہیں سب نے کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی جیت ہوگی اور سبھی کے سروے میں عام آدمی پارٹی کی جو سیٹ ہے وہ ارتالیس سے اوپر آ رہی ارتالیس سے کم بالکل نیچے نہیں آ رہی ہے دلے میں کل ستر سیٹیں ہیں سرکار بنانے کے لئے چھتیس سیٹوں پر جیت ضروری ہے زی نیوز جیسے ریپبلک بھارت جیسے چینل نے بھی یہی دکھایا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی جیت ہو رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ بی جے پی نے ایکزٹ پول کے نتیجے کو غلط ٹہرائے اور کہا ہے کہ اگارہ فروری کو ثابت ہو جائے گا کہ سارے نتیجے ایکزٹ پول کے غلط تھے اور بی جے پی ارتالیس سیٹوں پر جیت کر سرکار بنائے گی کس کی جیت ہوگی کس کی ہار ہوگی اس کا صحیح اندازہ گیارہ فروری کو لگے گا اور گیارہ فروری کو اس صبح کے دو گھنٹوں میں ہی لگ جائے گا کہ دلی میں اگلی سرکار کس کی بنے گی فی الحال تو یہی دکھایا جا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار برقرار رہے گی ملہ ٹائمز کے نمائندے اسرار احمد اور ان کے ساتھ سرفراز عالم بھی بہت ساری جگہوں پر گئے تھے آٹھ دس جگہوں پر گئے تھے ویدان صبح میں جہاں انہوں نے بات چیت کی کچھ ریپورٹس ملے ٹائمز میں آئی بھی یوٹیوب اور فیس بک پر تو وہاں بھی تقریباً اسی فیصد جو لوگ انہیں ملے ان سے بات کرنے والے ملے وہ عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینے والے ملے بھلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیجروال کو ووٹ کر رہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم وکاس کے نام پر ووٹ کر رہے ہیں پانی بجلی ہلتھ ان چیزوں کے نام پر ہم ووٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ جروال کو انہوں نے ووٹ دیا ہے کیونکہ ہی کہ جروال کا مدہ تھا بی جے پی کے ایجنڈا تھا شاہن باغ بی جے پی کے ایجنڈا تھا پاکستان یا تین طلاق کشمیر کچھ لوگ ایسے بھی ملے کیمرہ پر جنہوں نے کہا کہ موڈی نے کشمیر سارٹیکل تین سو ستر کو ختم کر دیا ہے تین طلاق کا قانون بنایا ہے موڈی نے رام مندر بنانے جا رہے ہیں اس وجہ سے ہم موڈی کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ملے جو ان بریادوں پر موڈی کو ووٹ دے رہے ہیں لیکن جو ریزلٹ آئے ایجزٹ پول کا اس میں یہی ہے کہ بی جے پی بہت ہار رہی ہے اور یہ سارے ایجنڈے اسے کام نہیں آئے ووٹ فیصد کے جروال کا بڑھ گیا ایجزٹ پول کے سروے کے مطابق پچھلی مرتبہ آم آدمی پارٹی کو چون فیصد ووٹ ملا تھا اس مرتبہ چھپن فیصد ووٹ مل رہا ہے بی جے پی کا ووٹ فیصد بھی دو بڑھ گیا ہے پچھلی مرتبہ بتیس تھا اس مرتبہ چوتیس ہو رہا ہے کانگریس کا پچھلی الیکشن میں دس تھا وہ گھٹ کر کے چار یا چھے پر آ گیا ہے تو نوخصان جو ہو رہا ہے وہ کانگریس کا ہو رہا ہے امید تھی کہ کانگریس کو ایک سیٹ کا مسکم آ جائے گے چاندنی چوک پر بھی لیکن وہاں کبھی ڈاٹ فول لگ رہا ہے ویسے جتنے سارے ایجزٹ پول ہیں ان سب کو ملا کر کے ایک الگ سے پول نکال آ جائے جس کو مہا پول بولتے ہیں تو اس پول میں عام آدمی پارٹی کو 52 سے 53 سیٹیں مل رہی ہے بی جے پی کا دائرہ بیچ سے کم ہو رہا ہے مطلب 1718 سیٹیں مل رہی ہے اور کانگریس کو ایک سیٹ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ آج تک جس کا سروے بہت مقبول مانا جا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے انڈیا ٹوڈے ایکسس تو اس سروے میں عام آدمی پارٹی کو 59 سے 68 تک دکھایا گیا ہے بی جے پی کو اس سروے میں 211 تک دکھایا گیا ہے اور کانگریس کو 0 دکھا دیا گیا ہے دیکھیں کیا ریزلٹ آتا ہے صحیح صورتحال کیا ہوگی وہ 11 فروری کو پتا چلے گا دلی میں کل ایک کروڑ 47 لاکھ ووٹرز ہیں جنہوں نے اپنے حق رائدہی کا استعمال کیا ہے اور ایک پرامن ماحول میں دلی اسمبلی کا یہ چناؤ ہو گیا ہے اس چناؤ کے بعد سب کی نظر اب شاہن باغ پر ٹگ گئی ہے کہ جریوال کا یا پوزیشن کا دعویٰ تھا کہ شاہن باغ سے بی جے پی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اس لئے وہ شاہن باغ روٹ کو خالی نہیں کرا رہی ہے بی جے پی اس کا الزام کجریوال پر لگا رہی تھی کہ کجریوال کے اختیار میں ہے روٹ کو خالی کرانا اور کجریوال جو پروٹیشٹر رہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہاں بریانی بھیجواتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اب دلی الیکشن پورا ہو گیا ہے اسردن ویسی نے بھی کہا تھا کہ 11 فروری کے بعد شاہن باغ کو جلیانے والا باغ منا دیا جائے گا یہ سچ ہے کہ جو پولیس ہے وہ دلی سرکار کے اختیار میں نہیں بلکہ ہوم مینیشٹری کے اختیار میں یعنی مرکزی سرکار کے اختیار میں ہیں دلی مکمل صوبہ بھی نہیں ہے تو اب بہت اہم بات ہوگی کہ اب کیا واقعی بی جے پی ایکشن لے گی شاہن باغ مجھے لوگ پروٹیشٹ کر رہے ہیں یا جس طریقے سے لوگ پرامن طریقے سے پروٹیشٹ کر رہے ہیں انہیں پروٹیشٹ کرنے دیا جائے گا اور سرکار اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجے گی ہوم مینیشٹری خود جانے کی کوشش کریں گے اور بات چیت کریں گے پروٹیشٹ کرنے والوں سے کہ کس بنیاد پر ان کا پروٹیشٹ ہے وہ سرکار سے کیا چاہتے ہیں ان کے مطالبات کیا ہے ہم آپ کو تازہ اپ ڈیڑ دیں کہ آج تقریباً 58 دن ہو چکے ہیں شاہن باغ پروٹیشٹ کو لیکن اب تک سرکار کا کوئی نمائندہ وہاں نہیں پہنچا ہے جبکہ ذمہ داری ہوتی ہے جمہوری ملک میں کہ اگر کوئی پروٹیشٹ کر رہا ہے کوئی احتجاج کر رہا ہے اور اس طرح لمب احتجاج ہو رہا ہے تو سرکار کا کوئی نمائندہ وہاں جائے ان کی بات کو سنیں ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جمہوری طریقہ میں اپنی بات منوانے کا یہی ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج کیا جائے اور وہ لوگ پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں لیکن سرکار سننے کو تیار نہیں ہے ہندوستان کے عجیب غریب فلسفہ ہے کہ جو لوگ تشدد پرامادہ ہو جاتے ہیں بسوں کو جلاتے ہیں ٹرینوں کو جلاتے ہیں راستہ روکتے ہیں ان کی بات سرکار فوراں سنتی ہے اور جو لوگ پرامن طریقے سے پروٹیشٹ کرتے ہیں سرکار انہیں نظر انداز کر دیتی ہے شاہین باغ کے خواتین اور صرف شاہین باغ نہیں بلکہ پرہ ہندوستان شاہین باغ بن چکا ہے وہاں مہینوں سے پروٹیشٹ جاری ہے اور سرکار ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں جو جمہوری ملک میں شرمناک ہے اور سرکار کو اب تو کم اس کم ان کی بات سننے ہی چاہیے کل کے خبر در خبر میں ہم نے دارولوم دیوبند کا تذکرہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ دارولوم دیوبند کے مہتیمی صاحب نے سرکاری گیشٹ ہاؤس میں ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیوبند کی خواتین کو اپنا پروٹیشٹ ختم کر دینا چاہیے اس بیان پر دنیا پر میں ہنگامہ ہوا اس کے بعد دارولوم دیوبند کے مہتیمی صاحب نے ایک تحریری بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے بیان سے رجوع کیا اس کے بعد ان کی ویڈیو بھی آئی کل کا جب ہم پروٹیشٹ کر چکے تھے ہماری یہ ویڈیو ایڈیٹ ہو کر یوٹیوب پر ریلیز ہو چکی تھی اس کے بعد مہتیمی میں دارولوم دیوبند کا ایلیٹر پیٹ آیا ہمارے پاس اس لئے کل کے خبر در خبر میں ہم ان کا یہ وضاحت نامہ یا ان کا رجوع نامہ شامل نہیں کر سکے تھے ہمارے بہت سارے بھی ورس نے ہمیں کمنڈ کیا پرسنل پر لکھا اور بتایا کہ آپ نے ان کے ایک بیان کا تذکرہ کیا حالانکہ اپنے بیان سے وہ رجوع کر چکے ہیں اس کو آپ نے شامل نہیں کیا تو ہم نے بتایا کہ ہماری مجبوری یہ تھی کہ اس وقت تک ہمارا پروگرام ریلیز ہو چکا تھا اس لئے ہم شامل نہیں کر سکتے تھے ہم آپ کو بتا دے کہ انہوں نے جو وضاحت کیا ہے جو رجوع کیا ہے اس کا کل ہی ہم نے اپنے پرورام میں تذکرہ کر دیا تھا کچھ لوگوں نے اس خبر کو غلط انداز سے چلائے کہ دارلم دیوبند کے محتمیم نے شاہن باغ کی عورتوں سے پروٹیشت ختم کرنے کو کہا ہے اسا بلکل نہیں تھا ہم نے کل ہی بتایا تھا کہ انہوں نے صرف دیوبند کی مہیلاؤں سے کہا ہے کہ اپنا پروٹیشت ختم کر دیں اور اس کے بارے میں پھر دارلم دیوبند نے واضح کر دیا ہے کہ ایک ہماری رائت یہ گفتگو چل رہی تھی ایک میٹنگ تھی سرکاری انتظامیہ کے ساتھ کے دیوبند میں جو عورتوں کا مہیلاؤں کا پروٹیشت چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو ہم معاویہ علی تھے بدرکازمی تھے کئی سارے لوگ تھے معاویہ علی جو چیرمین ہیں انہوں نے تجویز پیش کی کہ اگر سب لوگ چاہتے ہیں کہ پروٹیشت کو ختم کر دیا جائے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم جا کر خواتین کا پاؤں تک پکڑیں گے اور کہیں گے آپ پروٹیشت کو ختم کر دیئے اسی تجویز پر دوسرے لوگوں نے بھی بات چیت کی اور کہا کہ ہاں دیوبند سے خواتین کے پروٹیشت کو ختم کر دینا چاہیے اس کے بعد محتیمی صاحب نے بھی انہی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ فی الحال دیوبند میں عورتوں کو پروٹیشت ختم کر دینا چاہیے بقے جگہ کے پروٹیشت کے بارے میں اس بیان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور ایک نیجی محفل تھی وہ دارولوم دیوبند کی رائے ہرگز نہیں تھی ان کی پرسنل رائے تھی وہ کوئی تجویز بھی نہیں تھی وہ ایک طریقے سے اپنا مشورہ دے رہے تھے بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ ہماری یہ کوئی تجویز نہیں ہے اور دارولوم دیوبند چاہتا ہے کہ سی اے کے خلاف انرسی اور انپیار کے خلاف جو ملک گیر پروٹیشت چل رہا ہے ان کا لیٹر ہیڈ جاری ہو چکا ہے آپ ہمارے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ملہ ٹائمز میں پوری تفصیل کے ساتھ خبر لگی ہوئی وہاں دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو جاری کر کے دارولوم دیوبند کے محتمی میں نے کیا وضاحت کی ہے اسے بھی آپ سکرین پر سن سکتے ہیں ایسا ہے کہ اس کی پوری وضاحت ہم نے دارولوم کی طرف سے دارولوم کے ویف سائٹ پر ڈال دی ہے اور سوشل میڈیا میں بھی ڈال دی ہے اخبارات کوئی بھیج دی ہے پوری تفصیل اور دارولوم کے اس سسلے میں اصل موقف کیا آیا آفیشلی وہاں اس میں دیکھ لیں گے جو بیان وائرل ہو رہا ہے اس کے حقیقت یہ کہ کل زلہ افسران نے پی ڈیوڈیو کے گیسٹ ہاؤس میں شہر کے ذمہ دار لوگوں کی ایک میٹنگ طلب کی تھی دیوبند میں جو پروٹیسٹ چل رہا ہے ادگاہ کے اوپر اور اس کو سامنے رکھ کر اور دوبن کے عام امن و امان اور یہاں کے قانون وستہ کو سامنے رکھ کر مشورے ہو رہے تھے وہ ایک نیجی مجلس تھی مشورے کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے کوئی بیان نہیں دیا ہے جس طرح میٹنگ میں لوگوں نے اپنی رائے رکھی ہے میں نے بھی ایک رائے رکھی ہے اور یہ وہی رائے تھی جو ہاؤس کے اندر تمام لوگوں کی طرف سے آئی تھی میں نے پروٹیسٹ بند کرنے کی نہ کوئی اپیل کی ہے اور نہ اس کی درخواست کی ہے البتہ جو رائے تھی وہ میں نے سامنے رکھ دی اب اس کو بیان بنا کر اور ویڈیو کی شکل میں لاکر وائرل کر دینا یہ غلط حرکت ہے جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لئے انہوں نے صحیح نہیں کیا دعلم کا جو موقف ہے وہ ہماری وضاحت کے اندر آ گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ملک کے مختلف حصوں میں جاری احتجاج سے دھرنے سے پردنشاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف اور صرف دوبن کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا اور اس میں لوگوں نے اپنی رائے رکھی ہے اور ہم ہماری جو رائے ہیں وہ آپ کو ہماری وضاحتی بیان کے اندر مل جائے گی آپ کے بیان سے ایک نام آپ نے ہماری وضاحتی کی تھی چھپی جنمالی بحیثیت کی تھی جو بہترکاری ہیں یہ جنمالی بحیثیت کی تھی چھپی جنمالی بحیثیت کی تھی آپ نے ایک نام کی امید کی تھی کیا آج کی ہماری وضاحتیت کی تھی دیکھئے ہم دارالعلوم دوبن بحیثیت ادارہ اس سے الگ ہے لیکن ہم جو حکومت کا رویہ ہے اور سی اے اور انرسی کے سلسلے میں اب تک کی جو صورتحال ہے ہم بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں اور پر امن طریقے پر جو لوگ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں ٹھیک ہے سادزہ دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھ جائیں گے ان کو صورتحال سامنے آ جائے گی بات مان جائے گی یہ پوری تفصیل تھی جو ہم نے آپ کو بتایا آگاہ کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہی سے اس تنازوں کو ختم کر دینا چاہیے سینٹ پی آر کے خلاف جو ملگر احتجاز یہ چل رہا ہے اس پر سب کی توجہ رہنی چاہیے خبر در خبر میں آج اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملہ ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.millertaimes.com ہماری یہ ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے موسیقی